ہر سال دھان کی کٹائی کے بعد بڑھتے پردوشن کا قارن بنے فصلی اکسیشوں کے دھویں کو اپیوگی بنانے کی کا وائد شروع ہو گئی ہے اب اس جہرینے دھویں کو ہی اپیوگی بنا کر اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے گا راشتی پردیوگی کی سنسان کے ایک شکشک نے اس دھویں سے ہی بجلی بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے وانوں کے انجن کو چلانے کے لیے اپیوگی بنانے کا پروجیکٹ تیار کر لیا ہے اس پروجیکٹ سے کیول سوکے ہی نہیں گیلے کچھرے کو بھی پلانٹ میں جلا کر بینا پردوشن کے بجلی اور وانوں کو چلانے میں اپیوگی گیس دیار کی جا سکتی ہے NIT ندیشک کی اور سے سہمتی جتانے کے بعد اس پروجیکٹ کو بجیان اور پردوگی بیواغ کے سائنس اینڈ انجنرنگ ریسرچ بورڈ کو بھی بیجا گیا ہے گور طلب ہے کہ ہر سال دھان کی کٹائی کے بعد پریاورن میں پردوشن کا ستر بڑھنے سے کیندر سے لے کر پردیس تک کے سرکاری بھی باگوں میں خرچل شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے ہر سمبو اپائے کے دعوے اور پریاس بھی شروع ہو جاتے ہیں اس کے بافزود ہوا کی جاریلی گیسوں کی اپسٹیت خطرناک ستر پر پہنچ جاتی ہے اس پروجیکٹ میں کھیتوں میں نکلنے والے سوکھے کچھرے پرالی اور انہیں ویش سہیت پیڑ پودو با فصلوں کے کچھرے رسوہی سے نکلنے والے گیلے کچھرے کو بھی اپیوگ بھی بنا کر اس سے گیس تیار کی جا سکتی ہے ویڈیو ٹیسک امرجل روٹ کوم ڈاؤنلوڈ کریں امرجل آئے اور پائیں خبریں لگاتار اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں